اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہم امود قریشی کا کہنا ہے بھارت اب کئی ممالک سے رابطے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہم امود قریشی کا کہنا تھا کچھ قوتیں خطے میں جنگ چاہتی ہیں لیکن خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا جنگ ہوئی تو اثرات عالمی معیشت پر پڑیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں مزید خون خرابہ ہو اس لئے وزیراعظم نے ایران اور سعودی عرب سے خود رابطے کا فیصلہ کیا جبکہ ایرانی صدر سے بہت اچھی اور مصبت گفتگو ہوئی وزیراعظم کل سعودی عرب جائیں گے تاکہ ان کی قیادت سے ملاقات ہو اگر دو برادر ملکوں میں غلط فہمی ہیں تو دور کی جائے شاہم امود قریشی کا کہنا تھا کہ ترکی پاکستان کا بہت اہم دوست ہے اور ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ترک صدر وفد کے ہمراہ پاکستان آ رہے ہیں ان کے سامنے شام کا مسئلہ رکھیں گے جبکہ برطانوی شاہی جوڑے بھی پاکستان آ رہا ہے برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ خیر سگالی کے لیے ہے دنیا سمجھتی ہے پاکستان میں حالات معمول پر آ رہے ہیں دورے سے ہمارے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے اور اب آپ کو